بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ یوکے میں کام کرتے ہیں آپ بریٹش نیشنل ہیں یا انڈیفینیٹ آپ کی ہو چکی ہے آپ کی جوب ہے آپ کا اپنا گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے تو آپ کو یوکے سے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے سپنسر کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں بھیجنے ہیں اور جو پاکستان میں ہیں یا کسی بھی ملک میں ہیں جس کو آپ سپنسر کر رہے ہیں ان کو اس سائٹ سے آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس اس ویزے کے لیے پروائیڈ کرنے ہوت ہوتے ہیں ناظرین جو ڈاکومنٹس میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اگر آپ اس پر عمل کریں گے سو سارے ڈاکومنٹس ساتھ لگا دیں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ سو فیصد کہ آپ کا ویزہ لگ جائے گا پھر ناظرین یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو چھ ماہ کا ویزہ ملا ہے دو سال کا ملا ہے یا پانچ سال کا ملا ہے لیکن ایک ٹائم میں آپ چھ ماہ سے زیادہ اس یوکے میں نہیں رہ سکتی آپ کو یہاں سے کنٹری آؤٹ کرنا پڑے گا واپ ویزیٹر ویزہ وہ آپ کو سیپرٹ اپلائی کرنا پڑے گا نارمل سٹینڈر ویزیٹر ویزے پر آپ یہاں یوکے میں آ کر شادی نہیں کر سکتے ناظرین آپ میں آپ کو بتاؤں گا جو یوکے سے آپ کا جو رشتدار آپ کو سپنسر کر رہا ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے سپنسر کرنے کے لیے جو سب سے پہلی اشارت ہے کہ وہ بندہ جو آپ کو سپنسر کر رہا ہے وہ یوکے کا نیشنل ہو یا اس کو انڈیفینیٹ اس کی پرمنٹ سٹے یوک اور میں جس کو سپنسر کر رہا ہوں اس کو میں افورڈ کر سکتا ہوں اور جو ڈاکومنٹ آپ نے پروائیڈ کرنے ہیں پہلے نمبر پر ہے سپنسر لیٹر نمبر دو ہے کام کا لیٹر نمبر تین ہے سیلری سلپس نمبر چار پر ہے بینک سٹیٹمنٹس پیچھلے چھ ماہ کی اور ٹیکس کا لیٹر آپ کے امپلائیر کی طرف سے لیٹر کے آپ کی جوب کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی سیلری کتنی ہے اس کے بعد آپ کے مکان کا لیٹر چاہے آپ اپنا گھر ہے یا آپ کسی کرائی کے گھر میں رہ رہے ہیں آپ نے سٹیڈ ایجنٹس سے ایک لیٹر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کی کوپی بھی ساتھ لگانی ہے اور پھر کانسل ٹیکس کا بھی پروف آپ نے ساتھ لگانا کہ آپ کا کانسل ٹیکس بھی اپ ٹو ڈیٹ ہے ناظرین یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یوکے سے جو سپنسر کر رہا ہوگا بندہ اس کے جو ڈاکومنٹس آپ نے آپ انہوں نے پروائیڈ کرنے ہیں یہ وہ ساری ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جس کو آپ ویز ساتھ لگانا ہوگا اگر شادی ہے تو وہ شادی کا کارڈ آپ نے ساتھ لگانا ہوگا اور اگر کوئی بیمار ہے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے لیٹر لینا ہوگا اور ان سب ڈاکومنٹس کو ریڈی کرنے کے لیے اگر آپ کسی امیگریشن ایکسپرٹ کی مندد لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اور آپ نے یہ بھی منشن کرنا ہوگا کہ جس کو آپ ویزٹر ویزے کے لیے بلا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ کیا ہے اور وہ کتنے عرص سے تک یہاں پر رہیں گے بسکلی آپ نے ان کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ جس کو آپ ویزٹر بلا رہے ہیں ان کا سارے اخراجات آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے آپ کی سٹیٹمنٹس پر شو رہا ہے کہ آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں ناظریر اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے یا جس کسی بھی ملک سے آپ جس بندے کو آپ سپنسر کر رہے ہیں اس سائیڈ سے ان کو کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیج کرنے ہوں گے ویزا آفیس کو شو کرنے ہوں ہوں گیتے ہیں ویزٹر کے لیے ان کا پاسپورٹ اس کی کاپیاں ان کا نیشنل آئی ڈی کاٹ اس کی کاپیاں اگر وہ شادی شدہ ہیں تو میریز سیٹیفکیٹ اور اس کی کاپیاں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس میریز سیٹیفکیٹ کو آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرا کے اس کو ٹیسٹ کروا کے ساتھ لگانا ہے اور آپ نے اپنے بیوی کے پاسپورٹ اور شراختی کاٹ کی کاپیاں بھی ساتھ لگانی ہے ہاں اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنی سیلری سلپ ساتھ لگانی ہے آپ نے اپنی کمپنی کا لیٹر ساتھ لگانا ہے بینک سٹیٹمنٹس ساتھ لگانی ہے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بھائی میں ادھر نوکری کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں میں نے اپنے کام سے شوٹیاں لیئے اور یہاں یوکے ویزٹ کرنے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی جو یوکے سے آپ کو سپنسر کر رہا ہے اس کا آپ نے نام بتانا ہے اور اس کی ریلیشنشپ بھی آپ نے بتانی ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی کیا ریلیشنشپ ہے اور ان کا اڈریس کیا ہے یہ ساری باتیں آپ نے ان کو بتانی ہے آن لائن فارم فیل کرنے کے بعد آپ کو ویزا کی فیس پی کرنی ہے اور ویزا آفیس کی آپ کو ڈیٹ ملے گی جہاں آپ نے آپ کا بائیومیٹرک ہوگا آپ کے سارے ڈاکومنٹس وہاں پر سکین ہوں گے اور ڈاکومنٹس آپ کو واپس کر دیں گے صرف پاسپورٹ آپ کا وہ رکھیں گے ناظرین نارمل سرکمسٹنسز میں آپ کا ویزا تقریباً تین ہفتوں میں لگ جائے گا لیکن اگر وہ زیادہ بیزی ہوئے یا کوئی اور وجہ ہوئی تو چار پانچ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں لیکن نارملی جو ویزے ہوئے ہیں وہ دو تین ہفتوں میں ہو گئے ہیں اور آپ سے میں ایک زرش بھی کروں گا کہ اگر آپ یوکے میں ویزیٹر ویزے پر آئیں گے اور اگر آپ کو کام کرنے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے پیڈ ورک آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے نہیں کرنا کی ناظرین یوکے سے ویزیٹ ویزا سپنسر کرنے کے حوالے سے جتنے بھی معلومات میرے ریسرچ میں تھی میرے علم میں تھا وہ ساری میں نے آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں آرز کر دی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک سبکرائب اور شیئر کرنا مات بولیے گا اور گینٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میری آر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکتے اگر آپ یوکے کا ویزیٹ ویزے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ضرور اپلائی کریں کیونکہ یہاں ویزیٹ ویزے کا ریشو کافی زیادہ ہے کافی آسانی سے لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹرائی میں کیا برائی ہے ان دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آئندہ کسی اچھی سی انفارمیٹر ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی اس وقت تک کے لیے اپنے باہی محمد زاہد کو دیجئے اجازت فی امان اللہ